ارے بابا بات سن دیکھو بھائی بات اس طرح ہے کہ تمہارے جانور تو بہت اچھے ہیں اب اگر میں کروں گا ان کی تعریف تو تمہارے ریٹ آسمانوں پر چلے جائیں گے تو اس طرح بس تمہارے جانور ہیں تو صحیح بس سیدھی سیدھی بات کرو ان کا کیا مانگو ارے چاچا آپ نہیں نہیں میرے لیے نہیں میں تیرا پھوپی کے لڑکا نہیں جو ریٹ لوگوں کو بتاتا ہے وہی مجھ کو بتا ارے بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے ازہر ہو آپ کو ایک چالیس کا لگا دے گا ارے بابا کان میں کیوں بتا رہا ہے کوئی جندی بات تھوڑی کر رہا ہے دیکھ میرے ساتھ کھیل نہ کھیل میں پچھلے پورے ایک ہفتے سے منڈی کا چکر لگا لگا کرنا تنگ آگیا ہوں اس وقت تو تو بھی مجھے بچڑا نظر آ رہا ہے تو اب بات سن چالیس ہزار کی رینج میں نہ کوئی بچڑا یا بچڑی دکھا دے تاکہ ہمارا یہ کاو مشن کمپلیٹ ہو اور ہم گھر جا کر قربانی کریں ارے چاچا تو پھر ایسا کرو عید کے پانچ میں دن آ جانا میں تم کو چالیس ہزار میں دے جائے گا تو پھر ایک تم کام کرو یہ ہمیں ابھی دے دو عید کے پانچ میں دن آ کر لے جانا ہم سے ہمارے ساتھ کھیل کھیل دے ہاں بیگم ارے کہاں رہے گے آپ بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں بیٹی کے سسرال والے آئے ہیں ایسا کرو پھر تم ان کے آگے چارہ ڈالو میں ابھی آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے چارہ اچھا ٹھیک ہے ارے یار اتنی دیر ہو گئی ہے یہ کہاں رہتے ہیں منڈی میں وہ اس کا مطلب ہے وہ منڈی گئے آتی ہوں گے اسلام علیکم بہت بہت معذرت آپ کو انتظار کروایا ارے بیگم تم نے ابھی تک چارہ نہیں ڈالا ان کے آگے چارہ وہ ان کا مطلب ہے گائیں کو چارہ ڈالنا ہے وہ میں ڈال کے آتی ہوں اچھا اچھا گائیں کو چارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہ یہ ذرا گائیں بپکیوں کا پوتھ اتار دو بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے چپ کر ٹکر مالوں گا دفعو ہاں 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 وہ کیا بتائیں بس کامران بھائی آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اگر میں نے اس کی تعریف اور زیادہ کر دی تو آپ نے اس کے ریٹ اور بڑھا دینے ہیں ریٹ بڑھا دینے ہیں مطلب ہو نا اببہ کا کہنے کا مطلب ہے گولڈز کے ریٹ ہائی ہو گیا نا اس لیے صحیح 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 آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بس کامران صاحب آپ کو کیا بتائیں ہم نے اپنے اس بیٹے کو بچپن سے بہت لاد اور پیار سے پالا ہے اب ماشاءاللہ دو دانت کا ہو گیا ہے تو سوچا اس کی شادی کر دیں ماشاءاللہ شادی کے بعد چار من ابھی اس کا وزن ہے تو شادی کے بعد دو چار من اور بڑھا لے گا ماشاءاللہ آپ کی بیٹی کتنے دانت کی ہے ہماری طبیعت کو کیا ہوا ہے اب آپ آ ہی گئے ہیں تو سودا پکا کر کے جاتے ہیں سودا کس چیز کا سودا ہم یہاں رشتہ پکا کرنے ہیں کہ سودا پکا کرنے آئے ہیں بھائی صاحب آپ کو ایک بات بتاتے ہیں اصل میں بات اس طرح ہے ناکامران صاحب ناراض مت ہونا میں پچھلا پورا ہفتہ منیوں کے چکر لگا لگا کرنا تنگ آگیا ہوں اس لیے ہر وقت گائیں بینسوں کے سودے کر کر کے نہ تھوڑا ایدھا ایدھا نکل جاتا ہوں ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں معذرت کرتے ہیں اچھا 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 آپ نے معذرت کر لیا ٹھیک ہے اب ہم رشتہ پکا سمجھے اب بھائی جان رشتہ تو پکا ہو گیا ہے اب آپ ہمیں تاریخ بھی دے دیں کب ہم اپنی سزوکی لے آئیں اور چڑھا کے لے جائیں اپنی دھولنیا کو بتمیز یہ کیا بات ہے کبھی سزوکی کا بیچارہ دفع ہو جاؤ یہاں سے میں نے نہیں کرنی برا مان کے میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں ہے خیر آپ کو ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں